تو کہانی کی شٹارٹ ہوتی یہاں پر ہمیں کچھ ڈاکو کو دکھایا جاتا ہے جو کی پولیس سے یہاں پر بچنے کے لیے ایک سنسان راستے سے جا رہے ہوتے ہیں جہاں پر ان کا ایک ساتھی بہت ہی جکمی ہوتا ہے اور اس کا بہت ہی سارا خون بہرہ ہوتا ہے دھیرے دھیرے یہاں پر اس کی حالت بہت ہی خراب ہو رہی تھی جس کے بعد یہ سبھی لوگ اسے ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے لیکن اس راستے پر یہاں پر انہیں دور دور تک کوئی بھی ہاسپٹل نجر نہیں آ رہا تھا تب ہی اچانک سے ان کی گاڑی سے کوئی ٹکرا جاتا ہے جس کے جلتے ان کا ٹائر یہاں پر پھٹ جاتا ہے اب یہ اپنے ساتھی کو آگے لے کر بھی نہیں جا سکتے تھے جس کے چلتے یہ سبھی لوگ بہت ہی فرش ٹریڈ ہو جاتے ہیں تب ہی ان کو وہاں پر ایک گھر کے اندر سے دھونہ باہر نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ لوگ یہاں پر اپنے ساتھی کو ایک بوٹ میں ڈالتے ہوئے اس گھر کے بہت ہی قریب پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پ کلے کے باہر یعنی کے دروازے پر کئی سارے ہرن کے سیر لگے ہوئے تھے اب جیسے ہی وہ سبھی لوگ اس کلے کے اندر جاتے ہیں تب ہی وہ اپنے سامنے بہت ساری قبر کو دیکھتے ہیں اب یہ سبھی لوگ اس کلے کے اندر ایک گھر میں چلے جاتے ہیں جس میں سے ان سبھی نے دھونہ نکلتا ہوا دیکھا تھا لیکن اس گھر میں یہاں پر کوئی انسان نہیں تھا جس کے بعد ان میں سے ایک لڑکا اس گھر کو چیک کرنے کے لئے جاتا ہے جہاں پر اسے نیچے ایک چھوٹا س کیچن اور ایک چھوٹا سا کمرہ ملتا ہے جس میں بہت سارے لوگوں کے اسکیچ بنے ہوئے تھے اب اس سے پہلے کہ یہ سبھی لوگ سوچتے کہ آخرکار یہاں پر کیا ہو رہا ہے تب ہی ان کا ساتھی جس کو یہاں پر چوٹ لگی تھی وہ درد کے مارے چلانے لگ جاتا ہے اب جب یہ سبھی لوگ اوپر آتے ہیں تو دیکھتے کہ ان کے ساتھی کے پاس پہلے سے ہی وہاں پر ایک لڑکی ہے اس لڑکی کا نام یہاں پر ہوتا ہے چالسی جو کی پوائنٹ کے اس ساتھی کو چیک کر رہی تھی ت اور اس لڑکی کو کہتا ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ جس کے چلتے وہ لڑکی بہت ہی ڈر جاتی ہے اور اسی کے اوپر گن پوائنٹ کر لیتی ہے جس کے جواب میں یہاں پر پوائنٹ کے سبھی ساتھی اپنی گن نکال کر اس پہ پوائنٹ کر دیتے ہیں جس کے بعد وہ لڑکی اپنی گن کو انہیں دے دیتی ہے اب تب ہی تھوڑی در کے بعد یہاں پر چالسی کی بہن بھی آ جاتی ہے جہاں پر پوائنٹ ان دونوں سے کہتا کہ پلیس ہماری ہیلپ کرو لیکن یہ ان کی ہ نہ کر دیتی ہیں کیونکہ یہ تینوں بہنیں آج تک اس قلعے سے باہر نہیں گئی ہیں جیسے کہ یہاں پر یہ صدیوں سے فسی پڑی ہیں جہاں پر ان تینوں کو بجلی اور ٹیکنالوجی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا بس وہ تینوں یہاں پر ان کے لیے اتنا ہی کر سکتے تھے کہ انہوں نے انہیں اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی اب پوائنٹ اور اس کے سبھی دوست اپنے بیمار ساتھی کو ایک دوسرے گھر میں لے کر آتے ہیں جہاں پر کمرے کے اندر انہیں ایک اور جک میں انسان لیٹا ہوا نظر آتا ہے اب وہ تینوں بہنیں یہاں پر پرانے طریقے سے اس لڑکے کا علاج کرنا شروع کر دیتی ہے اس آدمی کا جکم یہاں پر اتنا گہرا تھا کہ مانو کوئی چیز اس کے اندر سے آر پار ہو گئی ہو چیلسی کی پوچھنے پر یہاں پر پوائنٹ اس کو بتاتا کہ وہ سبھی لوگ پولیس سے بچ کر بھاگ رہے تھے اسی دوران یہاں پر اس کا ساتھ ہی ایک پیڑ کی ٹہنی سے ٹکرا جاتا ہے اب یہاں پر باتوں ہی باتوں میں چیلسی پوائن نہیں گئی وہ یہاں پر چاہتی ہے کہ وہ باہر جا کر اس پوری دنیا کو دیکھے سمندر کو ریت کو ہر چیز کو اس کے بعد یہاں پر چلسی پوائنٹ کو کہتی ہے کہ تم جا کر کھانا کھالو مجھے بس اب یہاں پر اس آدمی کی بوڈی کے اوپر ٹانکے لگانے ہیں اب جیسے ہی پوائنٹ وہاں سے جاتا ہے تب ہی یہاں پر چلسی اس آدمی کے جکموں کی بجے اس کے موہ کو بھی سینے لگ جاتی ہے اب مووی کے اگلے سین میں یہاں پر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ چلسی کی دوسری بہن پوائنٹ کے دوسرے ساتھی کو ایک دوسری جگہ لے کر آئی تھی کیونکہ وہاں سے انہیں پوائنٹ کے ساتھیوں کے لیے بستر لینے تھے لیکن یہاں پر آ کر یہ لڑکی اس آدمی کو بستر پر لیٹ جانے کے لیے کہتی ہے وہ اصل میں یہاں پر بستر نہیں تھا بلکہ ایک ٹریپ تھا جس کے اوپر لیٹتے ہی یہاں پر وہ آدمی ایک گڑھے میں گر چکا تھا اب وہ لڑکی یہاں پر ہوسیاری دکھاتے ہوئے اوپر سے اس کا ڈھکن بند کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے پوائنٹ کا ایک ساتھی تو یہاں پر جکمی تھا اور دوسرے ساتھی کو یہاں پر بند کر دیا گیا تھا اب یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پوائنٹ اور اس کا بھائی کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے جہاں پر چلسی کی تیسری بہن سے پوائنٹ کا بھائی بہت ساری باتیں کرنے کی کوسز کر رہا تھا لیکن وہ لڑکی یہاں پر کوئی بھی جواب نہیں دیتی ہے تب ہی چلسی یہاں پر آتی ہے اور بولتی ہے کہ میری بہن گھونگی ہے اب ان سبی کو جو میٹ یہاں پر سرب کیا گیا تھا وہ بہت ہی عجیب تھا اب پوائنٹ کا بھائی یہاں پر اس سے پوچھتا ہے کہ آخر کار یہ کس جانبر کا میٹ ہے لیکن اس کا بھی یہاں پر یہ دونوں بہنیں کوئی جواب نہیں دیتی اب تب ہی پوائنٹ کا بھائی یہاں پر کہتا ہے کہ میں اپنا کھانا لے کر اپنے جکمی ساتھی کے پاس جا رہا ہوں یہ سن کر چلسی بہت ہی ڈڑ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ ابھی نہیں ابھی تو وہ سو رہا ہوگا اس کے اس برطاب کو یہاں پر پوائنٹ نوٹس کر لیتا ہے جہاں پر پوائنٹ کا چوتھا ساتھی بھی میسنگ تھا پوائنٹ کا بھائی جب یہاں پر اپنے چوتھے ساتھی کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا مو یہاں پر سل دیا گیا تھا اور ساتھ میں یہاں پر اس کی گردن سے بہت ہی سارا خون گر رہا تھا یعنی کہ یہاں پر وہ مر چکا تھا پوائنٹ بھی اب یہاں پر ان سبھی کو دیکھ کر بہت ہی پریسان ہو جاتا ہے تب ہی اچانک سے پوائنٹ کو کسی کریچر کے گھرانے کی آباز س جلدی سے یہاں پر وہ اپنی بندوق نکال لیتا ہے لیکن اس کے سامنے یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا ہے اور تب ہی وہ جکھمی آدمی جو کی یہاں پر پہلے سے لیٹا ہوا تھا وہ اٹھ جاتا ہے جہاں پر پوائنٹ دیکھتا ہے کہ اس کے پیروں کو جنجیر سے باندھا گیا تھا اب اس کو اجات کر کے پوائنٹ اسے ایک کمرے میں لے کے آ جاتا ہے حالانکہ یہ آدمی اس کمرے سے باہر جانا بھی نہیں چاہتا تھا اس آدمی کا یہاں پر دوسرا پیر ابھی تک بندہ ہوا تھا ج اس کی چین کھیچنے پر یہاں پر کریچر واپس سے اس کو کمرے میں لے کے چلا جاتا ہے اور اچانک سے یہاں پر کمرے کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے جس کے بعد یہاں پر ہمیں اس آدمی کی بہت ساری دردناک چیخے سنائی دیتی ہیں یہاں پر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ ان کا ایک ساتھی جو کی اس گڑھے میں قید ہے وہ لائٹر جلا کر جب یہاں پر دیکھتا ہے تو اسے آس پاس اپنے انسانوں کے صرف ہڈی دکھائی دیتی ہے جو دیکھ کر یہاں پر اس کی حالت اور بھی خراب ہو جاتی ہے اب یہاں پر پوائنٹ چلسی کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے کہ بتاؤ میں نے جس کریچر کی آواج نیچے سنی ہے وہ اصل میں کیا ہے اگر تم نے یہاں پر مجھے کچھ نہیں بتایا تو میں تمہیں یہاں پر مار دوں گا تب چلسی یہاں پر کہتی ہے کہ مجھے مار کر تمہیں یہاں پر کچھ نہیں ملے گا یہاں پر پوائنٹ اسے بتاتا ہے کہ نیچے دونوں آدمی مارے گئے ہیں دوسرے آدمی کی مرنے کی خبر یہاں پر سن کر چلسی بہتی شوق ہو جاتی ہے اب یہاں پر ہم دکھایا جاتا ہے کہ پوائنٹ کا بھائی چلسی کی چھوٹی بہن کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک اسٹور تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر گڑھے میں اس کے دوسرے ساتھی کو قید کیا گیا تھا تب یہاں پر اسے چلسی کی دوسری بہن مل جاتی ہے جو کہ یہاں پر اسے جال میں فسا کر اس کے سر پر کلہاری مار کے اسے بے ہوس کر دیتی ہے اسے جب ہوس آتا ہے تب یہاں پر وہ الٹا لٹکا ہوتا ہے اس کی بوڈی سے جہاں جہاں سے خون نکل رہا تھا اس کو ایک برطن میں جمع کیا جا رہا تھا ہمیں تب ہی معلوم چلتا ہے کہ جنجیر سے بھندہ ہوا وہ دوسرا آدمی جو کی اس کمرے میں مارا گیا اصل میں ان تینوں بہنوں کے ڈیڈ تھے جن کے مرنے کے بعد یہاں پر چلسی اب ان کے لیے پریے کر رہی تھی اور سب سے چوکانے والی چیز یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ وہ مرا ہوا انسان اچانک سے اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنی بیٹی کی اور بڑھنے لگتا ہے لیکن چلسی بھی یہاں پر بہت ہی ہوسیار ہوتی ہے وہ ایک کلہاری سے یہاں پر اس کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیتی ہے پوائنٹ ابھی تک یہاں پر ان کے گھر کی انویسٹیکیشن کر رہا تھا وہ اب ایک ایسی جگہ پہ پہ پہنچتا ہے جہاں پر بہت ساری گاڑیوں کے نمبر پلیٹ لگے ہوتے ہیں جسے دیکھ کر یہاں پر وہ ان سبی کے سارے گیم کو سمجھ جاتا ہے اب جس چیز سے یہاں پر ان کی گاڑی ٹکرائی تھی اور ان کا ٹائر پھٹا تھا وہ ایک پورا ٹریپ یہاں پر ان لڑکیوں نے لگایا تھا کیونکہ وہ روج کسی نہ کسی کو فسا کر یہاں پر لے کر آتی تھی اور پھر انہیں یہاں پر مار دیتی تھی جس کے بعد ہمیں دکھائی جاتا کہ کیریچر اس گڑھے کا دروازہ کھولتا ہے جہاں پر پوائنٹ کا ساتھ ہی فسا ہوا تھا جہاں پر وہ کیریچر اسے پکڑ کر وہی پہ مار دیتا ہے دوسری طرف چلسی کی چھوٹی بہن اسٹور میں پوائنٹ کے چھوٹے بھائی کے پاس آتی ہے اس نے پوائنٹ کے بھائی کا یہاں پر ایک سکیچ بنایا ہوا تھا وہ لڑکی یہاں پر ان سبی کے سکیچ بنایا کرتی تھی جن کو یہ سبھی لوگ سکار بنا کے یہاں پر لائے کرتے تھے اور یہی سارے اسکیچ تو یہاں پر پوائنٹ نے پہلے ایک کمرے میں دیکھے تھے پوائنٹ کا بھائی یہاں پر اس لڑکی سے کہتا ہے کہ پلیس مجھے چھوڑ دو مجھے یہاں سے جانے دو تب ہی اسی دوران یہاں پر اس لڑکی کو اس کیریچر کی آباس سنائی دیتی ہے جس کے چلتے یہاں سے وہ بھاگ جاتی ہے تب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ کیریچر آتا ہے اور پوائنٹ کے بھائی پر الٹا لٹک کر اس کا خون پینے لگ جاتا ہے اور یہ سب کچھ یہاں پر پوائنٹ بھی دیکھ لیتا ہے جو کہ اپنے بھائی کو دھونتے دھونتے یہاں پر پہنچ جاتا ہے اب اس سے پہلے کہ وہ کیریچر پوائنٹ پر حملہ کرتا اس سے پہلے ہی پوائنٹ اس کو گولی سے شوٹ کرنے لگ جاتا ہے اور یہاں پر ہم پہلی بار اس کیریچر کا چہرہ دیکھ پاتے ہیں وہ اصل میں ایک بیمپائر تھا جس کے مو پر پوائنٹ کے بھائی کا بلٹ لگا ہوا تھا اب اس کیریچر کے جانے کے بعد یہاں پر پوائنٹ کا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو اتارتا ہے جہاں پر چلسی کی چھوٹی بہن ایک کلہاڑی لے کر وہاں پہ آتی ہے اور پوائنٹ کے بھائی کو مارنے لگ جاتی ہے پر تب ہی پوائنٹ یہاں پر اس لڑکی کو اٹھا کر دور پھیکتا ہے جہاں پر ایک سریعہ اس لڑکی کے پیٹ میں گھس کر آر پار ہو جاتا ہے جس کے چلتے وہ لڑکی وہی پہ مر جاتی ہے اب پوائنٹ یہاں پر اپنے بھائی کو لے کر چلسی کے گھر میں آ جاتا ہے یہاں پر وہ نوٹیس کرتا ہے کہ اس کے بھائی کا چہرہ بلکلی سپھید ہو گیا ہے پوائنٹ اس بات کو تو جان گیا تھا کہ یہاں پر جو ایک کریچر ہے وہ اصل میں ایک ویمپائر ہے جس کو مارے بینا وہ سبھی لوگ یہاں سے نہیں نکل سکتے ہیں اب کیونکہ پوائنٹ یہاں پر ایک ڈاکو تھا اس لئے اس کے پاس ویپن تو بہت سارے تھے اب وہ اس ویمپائر کو مارنے کا طریقہ شروع کر دیتا ہے اور اپنی گنز کے اندر بہت ساری بولیٹ کو لوڈ کر لیتا ہے جب پوائنٹ یہاں پر یہ کام کر رہا تھا تب ہی یہاں پر چلسی اور اس کی دوسری بہن آ جاتی ہے وہ دوبارہ سے یہاں پر پوائنٹ کے بھائی کو مارنے کے لیے آتی ہے لیکن پوائنٹ یہاں پر بندوق دکھاتے ہوئے انہیں دور رہنے کے لیے کہتا ہے ساتھ میں پوائنٹ ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہاری چھوٹی بہن یہاں پر ماری گئی ہے یہ سن کر یہاں پر وہ دونوں پوری طریقے سے شوک ہو جاتے ہیں جس کے بعد یہاں پر چلسی سانتی سے پوائنٹ کو سمجھاتی کہ اب یہاں پر تمہارے بھائی کو مارنا ہوگا برنہ کچھ ہی دیر کے اندر یہ بھی ایک ویمپائر کے روپ میں جاگ جائے گا اور تمہیں یہاں پر کٹنے لگ جائے گا تم چاہو تو اس کو جلا دو یا پھر اس کی گردن کٹ دو لیکن پلیس اس کو یہاں پر مار دو جب پوائنٹ یہاں پر اس کی بات نہیں مانتا تب یہاں پر چلسی اس کو اپنی کہانی سناتی ہے وہ بتاتی کہ جب وہ سبھی لوگ رومینیا سے یہاں پر آئے تب وہ ویمپائر ان کے اندر کہیں پر چھپ کر یہاں پر آ گیا اور اس ویمپائر سے بچنے کے لیے ہم سبھی نے دنیا سے دور اس قلعے کو بنایا ہم اس کو یہاں پر وقت وقت پر کھانا دیتے رہیں اور اسی کے قارن یہاں پر اس نے دنیا پر حملہ نہیں کیا لیکن جب یہاں پر سارا کھانا ختم ہو گیا تب اس ویمپائر نے ہمارے قلعے کے لوگوں کو ہی مارنا شروع کر دیا باہر جو قبر یہاں پر دیکھ رہے ہونا وہ سبھی ہمارے اپنوں کے ہیں جسے اس ویمپائر نے یہاں پر مارا ہے چلسی یہاں پر بتاتی ہے کہ اس ویمپائر نے یہاں پر سبھی کو مار ڈالا بس ہم تینوں بہنیں اور ہمارے پتا بچے تھے جس کے بعد ہم اپنے آپ کو اور اپنے ڈیڈ کو بچانے کے لیے باہر سے لوگوں کو لاتے تھے اس ویمپائر کو یہاں پر دینے کے لیے تاکہ وہ اس قلعے سے باہر جا کر دنیا میں تباہی نہ مچائے ویمپائر نے اگر یہاں پر باہر کسی بھی آدمی کو کٹ لیا تو وہ بھی یہاں پر ویمپائر بن جائے گا اور اسی طریقے سے یہاں پر باہر بہت ساری تباہی ہو جائے گی تب پوائنٹ یہاں پر کہتا ہے کہ اس میں پھر زیادہ سوچنے والی کیا بات ہے تم اس ویمپائر کو مار ڈالو جس پر چلسی کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے اس سے پہلے کسی نے اس کو مارنے کی کوسس نہیں کی ہوگی بہت سارے لوگوں نے یہاں پر اسے مارنے کی کوسس کی پر سبھی یہاں پر اسی کا سکار ہو گئے ان کے اسی باتوں کے دوران یہاں پر پیچھے سے پوائنٹ کا بھائی ویمپائر بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے بھائی کے اوپر یہاں پر حملہ کر دیتا ہے اب اسے مارنے کیلئے یہاں پر جیسی چلسی کی بہن کلہاڑی لے کر آتی ہے تب یہاں پر پوائنٹ کا بھائی چلسی کی بہن کو ہی کاٹ لیتا ہے اب تب ہی یہاں پر پیچھے سے پوائنٹ اپنے بھائی کو مار دیتا ہے اگر وہ ایسا نہ کرتا تو یہاں پر سبھی لوگ ویمپائر بن جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر چلسی کی بہن مرنے والی ہوتی ہے جہاں پر وہ کہتی ہے کہ میں ابھی بھی اس ویمپائر کو مارنے میں تمہارا ساتھ دینے والی ہوں وہ ان سبھی سے کہتی ہے کہ تم اس ویمپائر کے لیے ایک ٹریک بناو جس میں میں یہاں پر کھڑی ہو جاؤں گی وہ جب یہاں پر مجھے مارنے کے لیے آئے گا تب تم دونوں اسے مار دینا چالسی یہاں پر اپنی بہن کو اسٹور کے اسی گڑھے میں لے کرا جاتی ہے جہاں پر آ کر ویمپائر بہت سارے لوگوں کو مارا کرتا تھا اب وہ ویمپائر بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے موقع دیکھتے ہیں یہاں پر پوائنٹ اور چلی اس ویمپائر کو اس گڑھے کے اندر ڈھکیل دیتے ہیں جس کے بعد یہاں پر یہ جلدی سے اس کے اوپر کے دروازے کی کنڈی لگا دیتے ہیں اب وہ سبھی لوگ اوپر کے دروازے میں سراب کر کے اندر پیٹرول ڈالنے لگ جاتے ہیں اور اس کے اندر یہاں پر آگ لگا دیتے ہیں جس سے یہاں پر فائنلی اب وہ ویمپائر مر جاتا ہے ویمپائر کے مرنے کے بعد یہاں پر چلسی کے اوپر سے ساری جمداری ختم ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ فائنلی اس قلعے سے باہر جا کر ایک نئی دنیا دیکھ سکتی تھی اب وہ اس قلعے سے باہر جانے والی ہوتی ہے تب ہی یہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ پوائنٹ کے کندے پر اس ویمپائر نے کاٹ لیا تھا یعنی کہ کچھ ہی دیر کے اندر اب یہاں پر پوائنٹ بھی ایک ویمپائر بن جائے گا جس کے چلتے چلسی کو اب اسے بھی مارنا ہوگا اور اسی لئے یہاں پر چلسی اپنے قلعے کے دروازے کو دوبارہ سے بند کر دیتی ہے اور یہی پر یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے تو آئی ہوپ دوستو آپ کو یہ پوری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کریں اور چیلنگ کو سسکرائب جرور کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی جہین